جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج موجود ہیں بیزے ڈیو انیورسٹری میں اور یہاں کے سٹوڈنٹ سے ملکی حالات کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور آنے والے وقت میں حکومت کی پرارٹی کیا ہونی چاہیے یہ نوجوان طبقہ یہ نوجوان جو آنے والے وقت میں اس ملک کا سرمایہ اور سیاسی لیڈران بنیں گے یہ اپنے جو ہیں نا ویوز آپ کے سامنے شیئر کریں گے جی بھائی جناب کا کیا نام ہے سر میرا نام حبیب اللہ خان ہے جی حبیب بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ سی ایس ایس کے سٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کیا نوجوانوں کے لیے کہنا چاہیں گے اور خاص کر حکومت کے لیے کہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور یہ مہنگائی یہاں تک اس نہج تک پاکستان کیوں پہنچ جائے دیکھیں جی سمجھنے والوں کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنے ضروری ہے کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے جو انفلیشن ہمارا بڑا ہے اس حد تک اس حد تک بڑا ہے تو یہ کیوں بڑا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں سب سے پہلے ہماری جو اکانومی تھی وہ بیلیون اکانومی کریئٹ کی گئی یعنی کہ مسنوعی طور پر اس کو کریئٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب باہر سے کرزے لیے گئے اس کے مد میں انہوں نے بہت زیادہ کرنسی نوٹ چھاپ دیئے تو جب کیش فلو بڑھتا ہے جب سپلائز زیادہ ہوتی ہے تو اس کا لازمی اثر سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے ڈریکٹلی ہٹ کرتی ہے یہ ڈریکٹ اس کا ریلیشن ہے تو اب جو حکومت نے انیشیٹیوز لیے اس کیش فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس میں جو سٹیپس انہوں نے بہت لیٹ لی لی یعنی کہ سب سے پہلا جو تھا اس میں انٹرسٹ ریٹ جس کو ہم قائبر کہتے ہیں یہ بہت لیٹ لیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مہینے میں اس کو امپلیمنٹ کرتے تاکہ جو مارکیٹ سے کیش ہے یہ اٹھا کرنا یہ ریزرگ کرسکے تو کیش فلو کم ہو سکے تو حکومت نے اس پروسس کو بہت لیٹ کیا اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں تو ہماری جو پچھلی حکومتیں تھیں جنہوں نے یہ بیلون ایکانومی جب بنائیں تو ہم ان کو قرار دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں وہ ڈیلی تو ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب وہ اثر دکھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں لائک جس طرح اس وقت مارکیٹ میں جو کرنسی تھی کیش فلو تھا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ٹریجری بیلد ایشو کر کے بانڈ ایشو کر کے مارکیٹ سے سارا پیسہ جو ہے نا وہ بینکوں میں ریزرگ کر لیے گے تو یہ جو انیشیٹیو سے بہت بہترین تھی جو حکومت کے سٹیپس ہیں اس وقت انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا میں انفلیشن ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ انیشیلی سٹیجز پہ لیے جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں چونکہ کرائسیز جو ہماری ایکانومی تھی وہ فرس پریورٹی اس وقت نہیں تھی کیونکہ ہماری اسمبلی کا آپ کو پوزیشن پتا تھی کہ حکومت کی کیا پوزیشن اس وجہ سے یہ سیکنڈ پریورٹی تھی تو حکومت نے پہلے اس پریورٹی کو ختم کیا پھر اس سیٹ پہ آئے ہیں تو حکومت کے سٹیپس بلکل بہترین ہیں اس وقت جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا عدران ملی عدران بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے اور حکومت جو ہے ان کے جو فیصلے درود سمت میں جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کا عمران خان کی جو حکومت چڑھ رہی ہے اس میں صحیح فیصلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو مین مسئلہ ہے نا وہ کشمیر کا ہی چر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب عمران خان نے یہ بابا گروہ نائے کا جو رہ داری کھولی ہے اس طرح مہدی کو بھی چاہیے گے وہ کشمیر سے کرفیو وغیرہ ہٹائے اور بلکل انہیں اپنے امن و امان میں رہنے دے پاس بھائی جان آپ کیا کہنا چاہیں گے ملکی حالات کے حوالے سے معیشت کی جو صورتحال جیسے بھائی نے بھی بتایا فیگر پہلے سے سٹیٹ بینک کا بھی بیانی ہے پہلے سے بہتر آ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو فل فوری کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے مہنگائی جو کنٹرول اور یہ مہنگائی یہاں تک ہوئی کیوں سر بات پتہ ہی کہ جو پریویس حکومت ہے نا ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے بات یہ انہوں نے پچھلے جو ایرہ چلتا ہے اس میں سب نے باریاں لگائی ہوئی تھی وراستی سسٹم ہوا ہوا تھا یہاں پہ ابھی جو سسٹم میں نیا ایک چینج آئے بات یہ جب بھی ایک حکومت جاتی ہے وہ پچھلی حکومت کے لیے خزانہ ایک تو خالی کر کے جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کنٹیونیٹی نہیں ہے کسی بھی پولیسی کی یا اگر ایک بندے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو کریش کرو آپ اس کو ایک پلس پوائنٹ تو دو تاکہ وہ آگے وہی کام چلتا رہے اگلی حکومت آ دیا وہ کہتے ہیں نہیں یار اس نے کچھ غلط کیا وہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے وہ اپنا ایک نیا کام شروع کروا دیتا ہے بات یہ ہے جو پہلے سے ایک پلان چل رہا ہے اس پولیسی کنٹیونیٹی نہیں ہے جو سب سے بڑا مین ریزن ہے پلس پانڈ یہ ہے کہ جو بھی پولیسی ہے پریزیڈنٹ چینج ہو جو بھی چینج ہو جو بھی ہے بیچہ کہ جو ماشاء اللہ ہو جو بھی ہو لیکن وہ پچھلی والی جو پولیسی ہیں اس میں کنٹیونیٹی تو کریئٹ کریں